السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا بالکہ واصحابکہ یا فاتمہ نبیشید اللہ حب العزت جل جلالہم محبوشنا نبی کریم و فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم و فرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوبصورت باگ ہے اس کا درس سننے کا ہمیں سعادل حاصل ہو رہی ہے خالقی کائنات مالی کی عرض و سماوات اللہ وحدہ علیہ شریف کی باردہ خوبصورت باگ ہے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حصیلت کو اپنانے کی توفید اللہ فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی کریم روحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیسری خصوصیات کوئی بھی چیز جس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کسی بھی عمل کا وہ یا لو موجزہ ہوگا یا اخلاق و شمائل سے تعلق رکھتا ہوگا یا پھر خصوصیات ہی سے ہوگا موجزہ اس خرق آیت کو کہتے ہیں جس کو نبی اپنی نغوت کے صلود کے طور پیش کرتا ہے اور دوسروں کو آجز کرنے کے لئے اس کی دامت دیتا ہے اس کو کہتے ہیں موجزہ جیسے حضرت سیلزہ صلی اللہ علیہ السلام کا موجزہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب موجزہ کا دعوی کیا اپنے قوم کو اللہ کی طرف بلایا اپنے رسالت کی طرف دعوت دی تو قوم نے کہا موجزہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ کے اندر سے کونی نکال دیتا ہے پہاڑ کے اندر سے کونی نکال دیتا ہے یہ آپ کا موجزہ ہے اسی طرح دیتا ہے حضرت سیلزہ موجزہ کا اساس جو کہ اجتہا بن جاتا ید پہلا ہاتھ دالتے چنددار ہو جاتا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تو بے شمار موجزہ تو پہلا تعالوب جس کا نبی کے ساتھ پہلا جس کا نبی کے ساتھ تعالوب لوگ اس کو کہتے ہیں موجزہ ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ والا صفات سرافر موجزہ ہے سرافر موجزہ ہے جو کتاب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فروائی ہے اس کی ہر ہر آیت موجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کی ہر ہر آیت موجزہ ہے تو اس اعتبار سے یہ ہزاروں کی تعدادہ موجزہ موجزہ ہے ہر ہر آیت مستقل موجزہ پھر ایک آیت میں کئی کئی موجزات ہیں بعد ایسی آیتیں ہیں ایک ایک آیت میں کئی کئی موجزات ہیں تو ان کو اگر شمار کریں گے تو یہ ہزاروں تک تعداد پہنچتی ہے ایک علماء نے قول اپنی کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تین ہزار موجزات تھے تین ہزار موجزات اور یہ تعداد بھی اگر مانی جائے تو یہ بہت بڑی تعداد ہے کیونکہ موجزات کا سلسلہ شروع ہوا تھا اعلان نبوت کے بعد چالیس سالہ عمر شریف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان نبوت اس کے بعد موجزات کا ظہور ہوا تو تیس سالہ زندگی میں تین ہزار موجزات کا رونما ہونا یہ بہت بڑی تعداد ہے اور یہ وہ تعداد ہے جو علماء نے بیان کی حقیقت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سراپہ ہی موجزہ ہے حضور کا آنا بھی موجزہ رہنا موجزہ کھانا موجزہ پینا موجزہ آپ کی پیدائش بھی موجزہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بغیر ماباب کے ہوئی یہ موجزہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو بغیر باب کے ہوئی یہ بھی موجزہ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ان کے لئے شرف ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماباب کے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باب کے فقط ماں کے رحم سے پیدا ہوئے یہ ان کے اعزاز اور شرف کی بات ہے یہ موجزہ نہیں جبکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش بھی موجزہ ہے علامہ یوسف بن اسمائیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے دیگر انبیاء کو جو موجزات اتا فرمائے اسی کی مثل بلکہ اس سے بڑھ کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو موجزات اتا فرمائے جس نبی کو جو موجزہ ملا وہی موجزہ اس سے بڑھ کر شان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اتا فرمایا جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا وہ سجدہ ایک مرتبہ ہوا اس میں استمرار نہیں ایک ہی مرتبہ سجدہ ہوا لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا سلسلہ استمرار کے ساتھ جاری ہے اللہ تعالی فرماتا ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُوا يُسَلُونَ عَلَى النَّبِيَ يَا يُحَلَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہ بھی درود پڑھتا ہے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالی نے مراج اتا فرمائی وَرَفَعْنَهُ مَقَانٌ عَلِيَّا بلند مقام کے طرف انہیں بلا لیا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑھ کر مراج اتا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موجزات بڑے مشہور ہیں آپ کا ہاتھ مبارکہ بغل میں ڈالتے اس کو نکالتے تو وہ روشن ہو جاتا یہ آپ کا موجزہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ شاہر عطا فرمائی آپ کسی سیاہ فام کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ بھی چودھویں کے چانچ کی طرح روشن ہو جاتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات کو دیکھ لیجئے آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے کوڑی کے مریضوں کو شفاہ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مردوں کو زندہ کرتے کن مردوں کو ان مردوں کو زندہ کرتے ان میں جان ڈالتے جن میں کبھی جان ہوتی نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے جن میں پہلے جان ہوتی تھی جان نکل گئی مردہ ہو گئے ان میں جان ڈال دی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں میں جان ڈالی جن میں کبھی جان تھی نہیں پتھروں کے اندر جان ڈال دی پتھروں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے درختوں کو اشارہ کیا وہ اپنی جڑیں چیرتے ہوئے بارگاہِ اقدس میں حاضر ہو گئے تو یوں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار موجزات ہیں تو یہ پہلی چیز ہے جس کا تعلق ہوتا ہے نبی کے موجزات کے ساتھ دوسری چیز خصوصیات کوئی ایسا عمل جو موجزہ نہ ہو تو وہ دوسری چیز کیا ہوگی خصوصیات خصوصیت اس فیل کو کہتے ہیں کہ جس میں پایا جائے تو اس کے غیر میں نہ پایا جائے جس کے اندر ہے وہ ایسا وصف جو کسی میں پایا جائے تو اس کے غیر میں نہ پایا جائے مثال کے طور پہ سرکار غوثپاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہونا بغداد شریف کا خاصہ ہے بغداد میں ہی ہے نا کسی اور ملک کسی اور شہر میں نہیں پایا جاتا حضرت داتا علی حجویلی رحمت اللہ تعالی عنہ کا مزار لاہور میں ہونا یہ لاہور کا خاصہ ہے کسی اور شہر میں تو وہ وصف ہوتا ہے جو کسی میں پایا جائے کسی کے ساتھ منسلک ہو وہ اس کے غیر میں نہ پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں خاصہ خصوصیت اور اسی کی جمع ہے خصائص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار خصائص ہیں جو اللہ تعالی نے سوائے حضور کے کسی کو اتا نہیں فرمائے ان میں سے ایک مشہور حدیث ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا مجھے پانچ چیزیں اتا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں ملی ان میں سے فرمایا پہلی چیز کیا ہے تمام مخلوق کی طرف میں رسول بنا کر بھیجا گیا بقیہ رسول سے اپنی اپنی قوم کی طرف اپنی اپنی بستی کی طرف رسول بن کر آئے لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ تمام کائنات کے لئے رسول بن کر آئے سارے کے سارے عالم کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول بن کے تشریف لائے دوسری چیز فرمائی کہ میرے لئے غنیمتوں کو حلال کیا گیا یہ حضور سے پہلے کسی کے لئے حلال نہیں تھی فرمایا میرے لئے غنیمتوں کو حلال کیا گیا اور تیسری چیز فرمائی کہ میرا روب ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی کافروں کے دلوں میں ڈال دیا گیا یہ بھی حضور کا خاصہ ہے اور مزید فرمایا کہ میرے لئے زمین پاک کر دی گئی اس کا کیا مطلب ہے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا اب ہم صرف عبادت کرنے کے لئے مسجد میں آنے کے ہی محتاج نہیں بلکہ جہاں وقت ملے ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا جو جگہ ظاہری ناپاکی نہ رکھتی ہو اس پر نماز پڑی جا سکتی ہے اس پر عبادت کی جا سکتی ہے اس سے پہلے کسی نبی کو یہ ازاز نہیں ملا بلکہ وہ عبادت کرنے کے لئے خاص مقام پر جایا کرتے تھے ان کی قومیں خاص مقام پر جایا کرتے ہیں لیکن ہمارے لئے پوری کی پوری زمین کو ہی سجدہ گا بنا دیا تو یہ خصوصیات ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات بھی بے شمار ہیں حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں جب میں نے خسائص القبرہ لکھنی شروع کی کہتے ہیں میں بیس سال تک کتنے سال تک بیس سال تک مطالعہ کرتا رہا اور خسائص نبوی کو جمع کرتا رہا بیس سال تک حالانکہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے سریع القلم تھے آپ نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اپنی زندگی میں بہت کتابیں لکھی اور بعض کتابیں تو ایسی ہیں جن کو آپ نے محض چالیس دن میں مکمل کر لیا آپ نے ایک تفسیر لکھی ہے تفسیر جلالہ اس کا جو نصف اول ہے پہلے پندرہ پارے مشہور قول کے مطابق آپ نے لکھے وہ آپ نے صرف چالیس سال میں مکمل کر لی یہ درس نظامی میں جو عالم کورس کرتے ہیں درس نظامی میں وہ کتاب پڑھائی جاتی پورا سال لگ جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتی یعنی اتنی عدق ہے اس کا جو مضامین ایسے ہیں کہ اس کو پڑھانے کے لیے پورا سال لگ جاتا ہے تب بھی نصاب ختم نہیں ہوتا اور محض امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے اس کو چالیس دن میں لکھ دیا اتنی سپیڈ جس بدلے کی ہو وہ بھی کہہ رہے ہیں بیس سال تک میں خصائص جمع کرتا رہا ہوں اس سے اندازہ کیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کتنی ہیں کہ جو آپ کو ملی آپ کے علاوہ کسی اور نبی کو ملی ہی نہیں تو یہ خصوصی دوسری چیز کا تعلق ہوتا ہے جو نبی کے ساتھ وہ خصوصیت ہوتا ہے اور تیسری چیز تیسرا عمل وہ ہوگا جو شمائل سے تعلق رکھتا ہوگا اور یہی ہمارے درس کا انوان ہے اسی پر انشاءاللہ ہم آخری روزے تک جو ہے وہ سنتے رہیں گے شمائل یہ شمال کی جمع ہے شمال کہتے ہیں عادت کو عادت اخلاق اہل عرب اس کو عداب و اخلاق سے بھی تعبیر کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا اچھی عادت جب ہم کہیں گے شمائل نبوی شمائل رسول تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت کیونکہ نبی کی ہر عادت ہی اچھی عادت ہوتی ہے یہاں ہم یہ نہیں کہیں گے حضور کی اچھی عادت حضور کی ساری عادتیں ہی اچھی عادتیں ہیں ساری عادتیں ہی پیاری عادتیں ہیں تو یہ شمائل شمائل کی جمع ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عادت تو شمائل یہ اس کی جمع شمائل رسول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک افعال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خسائن اس میں پھر علماء جب وہ شمائل کی کتابیں لکھتے ہیں تو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بھی بیان کر دیا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کان اور جسم کے دیگر آزا کے خسائنس کو بیان کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس ہستی کے مبارک شمائل اور خسائل ہم سننے جا رہے ہیں آیا دیکھا جائے کہ ان کا اخلاق کریمہ نہ تو اتنا امدہ تھا ان کی شکل و صورت کیسی تھی کیونکہ نبی پر ایمان لانا یہ واجب ہے فرض ہے نبی پر ایمان لانا کیا ہے جی فرض ہے عام طور پر محبت کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ تین ہوتی ہیں تین وجوہات کی بنا پر انسان کسی شئے سے محبت کرتا ہے ان میں سے پہلی چیز جو محبت کی طرف بندے کو اُبھارتی ہے وہ کسی کا حسن ہوتا ہے جب وہ حسین و جمیل ہوتا ہے نا تو اس سے محبت ہو جاتی ہے اچھا وہ حسین و جمیل نہ ہو اس کے اندر کوئی اوج و کمال ہو کوئی اس کے اندر کمال پایا جائے تو بھی اس سے محبت ہو جاتی جیسے اب کئی بزرگاں نے دین ہے ہم نے ان کو نہیں دیکھا ان کے حسن و جمال سے واقف نہیں ہے لیکن ان کا اوج و کمال ہمارے پیش نظر ہیں امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن محبت ہر مسلمان جس کا علم سے تعلق ہے نا اور وہ مسلمان ہیں امام غزالی سے نہ محبت کرتا ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا امام غزالی کو ہم نے نہیں دیکھا شکل و صورت کیسی تھی داتا صاحب کو نہیں دیکھا شکل و صورت کیسی تھی حضور غز پاک کو نہیں دیکھا کہ کیسی شکل و صورت تھی لیکن اوج و کمال پڑے ان سے محبت ہو گئی اچھا پھر کسی کے اوج و کمال بھی نہ ہو شکل و صورت بھی نہیں اور جو کمال بھی نہیں لیکن اس کے اندر سخاوت ہو تیسری چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سخاوت اس کی جود و عطا اس سے بھی بندے کو محبت ہو جاتی ہے ایک بندہ خوبصورت بھی نہیں ہے کوئی کمال بھی نہیں اس کے اندر لیکن وہ رحم و کرم کرتا ہے وہ سخی ہے کچھ دیتا ہے اس سے بھی محبت ہو جاتی ہے تو پتہ جلا تین چیزیں بنیادی طور پر تین وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اب آئیے ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت ہر مسلمان پر لازم و ضروری اور اتنی ضروری ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ ضروری ہے اب ان کی اندر سب سے پہلی چیز کیونکہ خوبصورتی ہے کسی کا حسن و جمال ہے تو سب سے پہلے پھر جو علماء شمائل پر کتابیں لکھتے ہیں وہ پہلے حضور کا حسن و جمال بیان کرتے ہیں کہ اے محبت کرنے والے اے حسن و جمال کو دیکھ کر کسی سے محبت کرنے والے اگر تو حسن کی وجہ سے محبت کرنا چاہے تو دیکھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی حسین و جمیل نہیں ہے اگر تو اس وجہ سے کسی سے محبت کرنا چاہتا ہے تو آجا دیکھ لے جیسا حسن رسول اللہ کا ہے ایسا حسن کسی کا بھی نہیں ہے پھر اس کے بعد او جو کمال کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر دیگر چیزوں کو انشاءاللہ یہ آج تمہیدی گفتگو تھی جس کا ہم نے بیان کیا اب آنے والے دنوں میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل و خسائل کو سننے سے پہلے حضور کا سراپہ اقدس بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں حضور کے ہاتھ حضور کی زبان حضور کا چہرہ مبارک کیسا تھا کتنا خوبصورت تھا صحابہ نے جنہوں نے دیکھا وہ کس چیز سے تابید کرتے تھے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ بیان کی جائیں گی اللہ تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اپنانے کا ذوق اور شوق پیدا فرمائے آمین وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ وآلہ وآلہ